سوشل میڈیا سے میری ان کے ساتھ سلام دو آئیے اس کے بعد وٹس اپ پہ کونٹیکٹ ہوا دو لوگ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک مسلح تھا اور ایک کے پاس موبائل تھا گن پوائنٹ پہ کہتا کہ کپڑے اتارو اور جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کرو دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وقار عظیم ناظرین کچھ دن پہلے شامیر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے جس میں یہ فیس بک سے ان کی ایک دوستی ہوتی لڑکی کے ساتھ مگر چند دن بات چیز کرنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خواجہ سرائے ہیں مگر پھر بھی وہ دوستی بڑھاتے رہتے ہیں اور ان سے بات چیز چلتی رہتی ہے کھانا کھانے کے لیے یہ اپنے ہوسل سے نکلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ میں کھانا کھانے باہر آ رہا ہوں یہ جہو ٹاؤن میں انہوں نے رہائش تھی تو انہوں نے کہا میں جہو ٹاؤن اللہو چوک پہ آ رہا ہوں تو ادھر ہم مل لیتے ہیں تو انہوں نے انہیں اپنے فلیٹ پہ بلا لیا وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کی برہنہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آئے اور کیوں ہو یہ ہو سب کچھ ہوا یہ انہی سے جانتے ہیں جی شاہبیر یہ بتائیہ گا کہ آپ گئے اور ان سے ملاقات کیسے ہوئی بیسیکلی میرا سوشل میڈیا سے میری ان کے ساتھ سلام دو آئی اس کے بعد ویڈس ایپ پہ کونٹیکٹ ہوا پھر ایک ملاقات کے لیے ہمارا وقت تیپ آیا میں نے کہا چلو اس ٹائم میں نے کھانا کھانے نکلنا ہے تو چلو میں آپ سے ملوں گا انہوں نے مجھے بولا کہ میں جوب سے اس وقت فارغ ہوتی تو آئی سائیڈ ہو کے تو اللہو گول چکر میں میں چلا گیا ہوں پھر وہاں پہ انہوں نے مجھے ویڈس ایپ پہ کال کر کے بولا کہ میرا ملازی مارا تو آپ ان کے ساتھ آ جائیں لیکن جب ملازی مارا اسے میں نے بولا کہ ہم یہاں ہی مل لیتے ہیں کہتا ہے نہیں ہمارا فلیٹ ہے ادھر تو آپ آزو ایزی ہے میں نے کہا چلو ہماری کمیونکیشن ہوئی ہے تو ایس ایچ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں تو میں چلا جاتا ہوں اور میں بڑا کاملی چلا گیا جیسے ہی میں ان کے فلیٹ پہ گیا ہوں وہ جو خواجہ سرا تھی وہ وہاں پہ موجود تھی اور وہ جو لڑکا ایک مجھے ساتھ لے گیا تو وہ بھی موجود تھا ان کی موجودگی میں تقریباً ایک سے ڈیرڈ منٹ کے بعد دو لوگ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک مسلح تھا اور ایک کے پاس موبائل تھا جو مسلح فرات تھا اس نے آتے ہی پہلے مجھے تھپڑ مارا تھپڑ مارنے کے بعد مجھے پھر گن پوائنٹ پہ کہتا کہ کپڑے اتارو اور جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کرو مجھے کہتا کہ تُو اس لڑکے کے ساتھ ملنے آیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ کرنے آیا تھا کرنے آیا تھا لیکن اب تُو یہاں سے کروا کے جائے گا اور تیرے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے اس کے بعد اس نے میری ساتھ نازیبہ ویڈیوز بنائی ویڈیوز بنانے کے بعد مجھے کہتا کہ اب اپنے گھر والوں سے رابطہ کر اور مجھے پیسے منگوا کے دے جس کے پاس ساتھ مرضی رابطہ کر لیکن پیسے چاہیے پیسوں کا جو اس نے مطالبہ مجھ سے شروع کیا وہ تقریباً پچاس ہزار روپے سے اس نے شروع کیا اور اس کے بعد مجھے پھر کہتا کہ پچاس ہزار سے چل تیز ہزار منگوا لائے تو میں نے کہا یار میں خود سٹوڈنٹ ہوں اور یہاں پہ نیجی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو میں نے کہا میرے سے اتنے پیسے نہیں ہوں گے تو تمہاری میر بانی یار مجھے جانے دے کہتا نہیں تو تیز ہزار نہیں پھر وی ہزار منگوا لائے میں نے اپنے دوستوں سے رابطہ کیا تو رابطہ کرتے کرتے وہ اگری ہو گئے کہ یار اتنے پیسے چلو ہم کر لیتے ہیں سمہا اگر تم پروبلم میں ہو تو انہوں نے میرے موبائل سے میرے دوستوں کے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیا کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں پروبلم میں ہوں مجھے پیسے چاہیے فلاں 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 اس طرح اور وہ سارے ایک دفعہ ہر بڑی مچ گئی کہ یار یہ معاملات ہوئے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے موبائل نکال تھا ابھی پیسے کا کوئی سربند لگے نہیں رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ کوئی رابطہ نکال جو ابھی تجھے پیسے بھیجے کوئی نمبر نکال تو میں نکالنے کے چکر میں نا ویٹس ایپ پہ میں اپنے ایک دوست کو میسیج کر دیتا ہوں کہ آئی ایم ان پروبلم اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتا اور نیچے لکھ دیتا ہوں دونو ٹیکس بیک اور میسیج ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ان تک میرا وہ پیسیج پہنچ جاتا ہے جب ان تک میرا میسیج پہنچ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر کو مجھے کال کرواتے ہیں کہ اس سے پیسے مگوا ہے اسے کہا کہ جیسے مزی جہاں سے مزی ارینج کر کے پیسے بھیج تو ان سے میں نے بات کی تو وہ کہتے کہ کال پہ اب کہہ رہے ہیں کہ کبھی تو کہہ رہا ہے کہ تو فلاہ مسئلے میں فسا ہوا ہے کبھی تجھے فلیٹ پہ باندھ کر دیا ہے کبھی تو کہہ رہا ہے کہ تو ہسپٹل میں ہے تیرا معاملہ کیا ہے وہ پینک کر گئے تو تب انہیں اس بات کی ریلائزیشن ہوئی کہ اس بندے نے اشیاری دکھائی ہے اور اس نے اپنی لوکیشن جو ہے اپنے کسی کو سینڈ کر دیا جب آپ نے انہیں پتا چلا گیا ہے کہ لوکیشن ہوا شاید بھیج دیا کچھ تو انہوں نے آپ کو مارا وغیرہ بھی کہ صرف ویڈیوز ہی بنائی تھی جب انہیں پتا چلا کہ لوکیشن سینڈ کر دیا اور ان میں سے پھر ایک بندہ سمیر نام کا جو لڑکا ہے وہ اٹھا اس نے مجھے تھپڑ مارے شیشے والا پائپ تھا اس نے مجھے اسے مارا اس نے ٹانگیں ماری گھوسیں مارے اور اس کے بعد دوبارہ پھر ویڈیو بنائی اب اس لڑکے کے ساتھ جو لڑکا پری پلان میرے ساتھ ویڈیو میں تھا اب اس کے ساتھ ویڈیو بنا کے پھر میری ویڈیوز انہوں نے میرے کونٹیکس کو سینڈ کی کہ اب you are in a sphere condition ٹھیک ہے تو اب جو ہے somehow اب تو پیسے آئیں گے ہی آئیں گے اچھا جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ وہ خوجس رہے ہیں تو پھر آپ کیوں گئے وہاں پہ جی آج کل کا جو ہمارا دور ہے نا ہم بیسیکلی ہماری جو لوٹا young generation ہے پڑی لکھی generation تو nationally اور internationally بھی ہم دیکھیں تو gender discrimination پہ آج کل جو ہے نا وہ زیادہ ہم لوگ جو ہے transgender بھی چونکہ اللہ تعالی نے انسان بنایا ہے تو transgender بھی آپ کا دوست ہو سکتا ہے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی لڑکی دوست ہے تو آپ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں کوئی transgender دوست ہے تو آپ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ کسی اور پرپس کے لیے بھی یا ویسے صرف سلام دعا کے چکر میں بھی کسی کے ساتھ دوست ہی کر سکتے ہیں there is nothing like کہ کوئی wrong intention ہو اس چیز میں اس میں مجھے آخری سوال میں آپ کرنا جا رہا ہوں کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا وہ پکڑے کیسے گئے کیا وہ پکڑے بھی گئے کہ یہاں وہ فرار ہو گئے ہیں کس طرح بازے آپ ہوئے وہاں سے basically ہوا اس طرح کہ ہمارے کچھ جاننے والے میڈیا میں بھی تھے ایک نیوز چلوا دی ہم نے اس کے بعد پھر پولیس کو بھی اگاہ کر دیا پولیس کو فردہ ریدر ادھر سے کالز بھی کروائی جس کی وجہ سے تھوڑی انویسٹیگیشن کے جو معاملات تھے وہ تھوڑے سے معمول سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سے تیز ہو چکے تھے اور اسی کی بنا پر پھر انہوں نے وہ جو لڑکا آلرہی ادھر اگزسٹ کرتا تھا وہ جو یہ سب کر رہا تھا وہ اس علاقے کا آلرہی ان کاموں میں سرگنا ہے اس کے خلاف جب اس کی ڈیٹیلز نکالے گی کل میں پولیس ایس ایچو کے دفتر میں جب بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈیٹیلز نکالے گی اس کے اوپر چار پانچ مقدمت آلرہی اگزسٹ کرتے تھے اس لڑکے کے اوپر ٹھیک ہے اور انہیں پھر آلرہی پتا چل گیا پھر اس کے ساتھ والوں کو بھی انہوں نے نکالا تو وہ آلرہی جو ہے بہت سارے گناہ کرتے ہیں یا کوئی شراب کا پرچہ مگر وہ پکڑے کس طرح گئے ہیں وہ پولیس نے فردر انویسٹیگیشن کی جب انہیں پتا چلا کہ یہ فلاں بند ہے پولیس کے پاس ان کا ریکورڈ موجود تھا تو ریکورڈ کو نکالا تھا پولیس نے پھر ایک دو جگہ پہ چھاپے مارے اور پھر ان بندوں کو اٹھا لیا تھا تو وہ کیا آپ کو بھی ادھر سے انہوں نے بازیا پولیس نے کروایا تھا کہ آپ کو وہ کہیں پھینکے گئے تھے کیا کیا آپ کے ساتھ مجھے وہاں سے انہوں نے اٹھایا جہاں پہ مجھے پیسے لینے کے لیے بیجا گیا کیونکہ میں نے انہیں اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ پیسے میں بائی ہینڈ کہیں سے پکڑ کے لاتا ہوں وہاں میرا دوست کھڑا ہوتا ہے آلا آکے آپ کو دے دیتا ہوں میرا موبائل بائیک سارا کچھ مجھے دے دیجئے گا تو اس بات پر اگر یہ کر لیا تو جہاں سے میں پیسے لینے گیا تھا پولیس نے مجھے وہاں سے بازیاب کروایا تھا اور وہ لوگ پولیس کو دیکھ کے باغ گئے تھے دیکھا ناظرین کہ کیسے اگر ہم ایک چھوٹی سی کتاہی اور غلطی کہہ لیں کہ ہم بنا بتائے اگر گھر والوں کو یا دوستوں کو کہیں جاتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا آپ کے ساتھ یہ ایک صرف فیس بک کی دوستی تھی آج کل سوشل میڈیا کے ثروب بہت ساری دوستی ہیں ہوتی ہیں اور بہت سارے واقعات یہ سننے میں ملتے ہیں مگر ہماری جنریشن ابھی تک یہ سبق حاصل نہیں کر سکی کہ ہمیں بہت احتیاط کرنے چاہیے ایسی غلطی کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں صرف دوستی ہوئی دیکھا یہ لڑکی ہے ہم بات کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں ان سے ملنے یہ یہاں تک کہ ہم اپنے گھر والوں تک نہیں بتاتے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اگر ہم یہی احتیاط کریں اور کسی کو بتا دیں تو اس طرح کی کتاہی سے بچ سکتے ہیں دو لوگ فلیٹ کی اندر داخل ہوتے ہیں ایک مسلح تھا اور ایک کے پاس موبائل تھا جو مسلح افراد تھا اس نے آتے ہی پہلے مجھے تھپڑ مارا تھپڑ مارنے کے بعد مجھے پھر گن پوائنٹ پہ کہتا کہ کپڑے اتارو جیسے جیسے ہم کہیں گے ویسے ویسے کرو مجھے کہتا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ ملنے آیا تھا اس کے ساتھ جو کچھ کرنے آیا تھا کرنے آیا تھا لیکن اب تو یہاں سے کروا کے جائے گا اور تیرے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے فلان کریں گے اس کے بعد اس نے میری ساتھ نازیبہ ویڈیوز بنائی ویڈیوز بنانے کے بعد مجھے کہتا کہ اب اپنے گھر والوں سے رابطہ کر اور مجھے پیسے منگوا کے دے جس کے پاس ساتھ مرضی رابطہ کر لیکن پیسے چاہیے پیسوں کا جو اس نے مطالبہ مجھ سے شروع کیا وہ تقریباً پچاس ہزار روپے سے اس نے شروع کیا اور اس کے بعد مجھے پھر کہتا کہ پچاس ہزار سے چل تیزار منگوا لائے تو میں نے کہا میرے دوستوں سے رابطہ کیا تو رابطہ کرتے کرتے وہ اگری ہو گئے کہ یار اتنے پیسے چلو ہم کر لیتے ہیں اگر تم پروبلم میں ہو تو انہوں نے میرے موبائل سے میرے دوستوں کے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ رابطے کرنا شروع کر دیا کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں پروبلم میں ہوں مجھے پیسے چاہیے فلاں 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 اس طرح اور وہ سارے ایک دفعہ ہر بڑی مچ گئی کہ یار یہ معاملت ہوئے کیا ہیں